دیکھتی آنکھوں سنتے گانوں کو محبتوں بھرا سلام مہور اب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس چینل محترم دوستو جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شیع کی تعریف چاہتا ہے ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جا اپنے دل سے حسد نفرت اور قدرت کو باہر نکال پھیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ چینہ سیکھ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اسی سے دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں ماضی نہ تو بدلہ جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں معاف کر دو لیکن بھول مت جاؤ ورنہ پہلے سے بھی بڑی چوٹ ملے گی جب انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اسے سزا اسی دنیا میں بے سکونی کی صورت میں مل جاتی ہے آدمی اچھا تھا یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماتے سننے کے قابل نہیں رہتی جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم یا تو زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو جیتے ہو اور نہ ہی مرتے ہو آپ سال بدلتے دیکھ رہے ہیں آپ سال بدلتے دیکھ رہے ہیں میں نے سال بار لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے وہ اخلاق اور مو پر بولنے بتتمیز لگتے ہیں لوگ بدلتے نہیں بس پہ نکاب ہوتے ہیں لوگ بدلتے نہیں بس پہ نکاب ہوتے ہیں اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارے رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جا اپنے دل سے حسد نفرت اور قدرت کو باہر نکال پھین اور صاف اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ آپ کچھ وقت خاموش ہو کر دیکھ لیں آپ کا نام تک بھول جائیں گے آپ کے ساتھ چلنے والے انسان کی لالج کا پیالہ کبھی نہیں برتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراہ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کونسی ہے جو ہمیں اندر تک در دے رہی ہے عزتِ نفس اور انا میں وہی فرق ہے جو فخر اور غرور میں ہوتا ہے عزتِ نفس اور فخر کہتا ہے کہ میں بھی ہوں لیکن غرور اور انا کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا شادی پہ کھانے کا چار گھنٹے انتظار کرنے والی کو نماز کے لیے امام صاحب کا دو منٹ انتظار نہیں کر سکتی جس دن لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو اسی دن بہت سی دکانے بند ہو جائیں گی جو دین کے نام پر کھلی ہیں ناظرین انسان بھی عجیب چیز ہے دنیا فیرون والی چاہتا ہے اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی مجھے اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں تو اس بات سے مطمئن ہوں کہ میرے رب سے میری کوئی پردہ داری نہیں آج کے لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ سر جکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی سر جکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل کو جکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے ویٹن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو موبائل پر ہر وقت نوٹفکیشن کی صورت میں ملتی رہیں اسی کے ساتھ رب نواز خان کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظوں کے بعد وعلیکم السلام